جاننا چاہتے ہیں فیصاباد دھرنے کا اصل ماسٹر مائنٹ کون تھا؟ کیا ادارے کا ایک افسر ملک میں پرتشدد کاروائی چاہتا تھا؟ کیا دھرنے کا مقصد حکومت کے خلاف ساسش تھی؟ دھرنہ نصر سانی درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس کا ایک کے بعد ایک سوال جسٹس کاسی فائز عیسیٰ نے ریمارکسیے زیاہ الحق کو سابق صدر نہیں مانتا بندوق کے زور پر کوئی صدر نہیں بن سکتا دھرنے سے ملک کو عربوں کا نقصان ہوا سرکار کو کوئی پرواہ نہیں آئندہ کے لیے مثال ہونی چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو سنگین نتائج ہوں گے حکومت عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا حکومت صاف کہہ دے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا سپریم کورٹ نے حکومت کی ایفیکٹ فائنڈنگ گمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا بتائیں آپ کو اپیل دائر کرنے کا کس نے کہا چیف جسٹس کا چیئرمنٹ پیمبرہ سے اس تفسار چیئرمنٹ پیمبرہ نے جواب دیا اس لاس میں کیا گیا فیصلہ تحریری تھا ایک شخص کینیڈا سے آیا پورا ملک اوپر نیچے کر کے چلا گیا کیا ہماری حکومت نے کینیڈا کی حکومت سے رابطہ کیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے دورانے ساماتر امارک سوال کیا کیا ہم کینیڈا چاہ کر ان کے پورے ملک کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں کینیڈا نے اسے کرانوما کے قتل پر کتنا رد عمل دیا یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں کیا کینیڈا سے آنے والے نے ٹکٹ خود کری دی ان کو پاکستان کون لے کر آیا تھا یہاں ملک اور دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں غزہ پر سہونی صفاقیت کی انتہا وحشیانہ بمباری سے غزہ کا جبالیا کیمپ کھندر میں تبدیل مزائل کا نشانہ بن گئے حملے میں ایک ایک ٹن کے چھے امریکی ساختہ بوم گرائے گئے بیس گھر تبا اور لا تعداد پناہ کسین ملوے ترے دب گئے کیمپیں سیکڑوں فلسطینی پناہ کسین موجود تھے جلی لاشے اور زخمی اصرطالوں کی رہداریوں میں موجود فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار چھے سو سے تجاوز کر گئی زخمیوں کی تعداد تئیس ہزار سے زائد ہو گئی نصرات اور علچلتی کیمپو پر بھی اسرائیل نے بارود کی بارش کر دی غزہ میں زمینی کاروائی اسرائیل کو مہنگی پڑ گئی حماس نے اسرائیل کے وزید دس فوج ہی مار دیئے اسرائیلی حکام نے جانی نقصان کی تصدیق کر دی شمال غزہ میں اسرائیل کو شدید مضاحمت کا سامنا سہونی فوج کے دو ٹانک اور بلڈروسر کو نشانہ بنایا گیا جنوبے اسرائیل پر ڈرون حملہ یمنی حوثی باقیوں نے ذمہ داری قبول کر لی ترجمان القصام برگیٹ نے کہا غزہ دشمن کا قبرستان بنے گا سیاسی اور ملٹری قیادت کے لیے دلدل ہوگا حال اجارہت کے دوران 326 اسرائیلی فوجی انجام کو پہنچے موسیقی اور کرائمز سچ ان انپریسیڈنٹڈ پروریٹی اینڈ بلوٹیلٹی کوئی پچیس ہزار سے زیادہ فلسطینی اس وقت زخمی حالت میں ہیں وہاں پر کوئی تقریباً دو سو بائیس سکونوں کو تباہ کیا گیا ہے ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب مکانات کو بھی تباہ کیا گیا ہے جو فلسطینی جہاں پہ وہ رہ رہے تھے نہ وہاں پہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ خوراک ہے یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ا بہت ہی باعث سے تشویش ہے سینٹ میں فلسطین سے اظہاری یہ چہتی کی کرا دات منظور اسرائیل کے جنگی جرائم کی مضمت پاکستان کا فلسطینیوں کی مکمل حمایت کا اعلان فوری سیز فائل کا مطالبہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے شریک کے جرم قرار نگران مسیر خارجہ جلیل ابباس چلانی نے کہا غصہ کی صورتحال پوری دنیا کے لیے باعث سے تشویش ہے اسرائیلی حملوں کا دائرہ کار یوروشلم اور مغربی کنارے تک بڑھ چکا اسرائیل کی حمایت پر امریکہ کے لیے مشکلات بڑھ گئی امریکی سینٹ کمیٹی میں اسرائیل کے خلاف زبردست احتجاج اور یوکرین کی امداد کے لیے ایک سو چھے عرب ڈالر کی نیشنل سیکیورٹی فنڈنگ امریکی وزرکارجو انٹونی بلنکن کے لیے تقدیر کرنا مشکل ہو گیا ایک شخص نے فلسطینیوں کے حق میں ناری بازی شروع کر دی پولیس نے احتجاج کرنے والے شخص کو خرفتار کر کے باہر نکالا چند لمحبات خاتون نے فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف آواز بلند کر دی خاتون کو بھی گرفتار کر لیا گیا انٹونی بلنکن کو اپنی تقریر بار بار روکنا پڑی پولیس نے سینٹ کی امارت سے باہر مظاہرین کو گرفتار کر لیا فلسطین میں اسرائیلی جاریت روکنے میں ناکامی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نیو یارک آفیس کے سربراہ کریک موخبرد مصطافی ہو گئے بولے غزہ میں جو ہو رہا ہے ہر لحاظ سے نزل کشی ہے نیہتے فلسطینیوں پر مظالم اسرائیل کا سفارتی مشن شدید متاثر بولیویہ کا شاندار اقدام اسرائیل سے سفارتی تعلقات خاتم کر دیئے چلی اور کولمبیا نے اسرائیل سے سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا فلسطینی عوام سے ظہار ایک چہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے لبنان میں لوگوں کی بڑی اتادا سڑکوں پر نکل آئی لندن میں فلسطین کی حمایت میں پھر سے مظاہرہ نیدرلینڈ میں بھی شہری سڑکوں پر آ گئے غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈلائن ختم آپریشن شروع کر آچی کی مچھر کالونی میں پولس کی بھاری نفری موجود متعدد افراد کو حراست میں لے لیا راولپنڈی سے چونسٹھ افغان باشندوں کو ترخم بارڈر روانہ کر دیا گیا افغان شہری مختلف مقدمات کی تحت جیل میں قید تھے تارکی نے وطن کو دو بسوں میں سوار کیا گیا پولس کی نفری بھی ساتھ موجود ترخم بارڈر پر افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا وزارت داقلہ نے پہلی بار فورن ایکٹ کے تحت بے دخلی کا حکم نامہ چاری کر دیا سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ سے افغان باشندوں کی نشاندہ ہی مکمل کر لی سندھ میں دو لاکھ غیر قانونی تارکی نے وطن موجود کے پی میں تین لاکھ افراد کی نشاندہ ہی ہو چکی پنجاب اور بروچستان میں ڈیٹا سکیننگ جاری راولپنڈی میں بارہ ہزار افغانیوں میں سے چھ ہزار غیر قانونی نکلے چھ ہزار کی تصدق مختلف مراحل میں جاری غیر قانونی تارکی نے وطن کی رزا کرانا واپسی کے لیے محلت ختم ایک لاکھ چھبیس ہزار سترہ افغان باشندے رزا کرانا طور پر واپس چلے گئے گزشتہ روز اکیس ہزار پانسو چھتیس افراد اپنے وطن گئے واپس جانے والے آٹھ چھتراسی خاندانوں میں خواتین اور بچے بھی شامل رزا کرانا واپس نہ جانے والوں کو ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل کیا جائے گا سندھ میں تین ہولڈنگ کیمپس بنا دیئے گئے کراچی کے ہولڈنگ کیمپ پر پولیس کی بھاری نفرتہ یونات کراچی میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار تارکی نے وطن رہائش پذیر زیادہ ترڈسٹک ایز اور سہراب خوٹ میں موجود کوئٹا شہر میں دو مقامات پر ہولڈنگ سینٹرز بنا دیئے گئے دونوں سینٹرز میں آٹھ سو افراد کو رکھنے کی گنجائش موجود غیر کانونی غیر ملکیوں کے لیے پنجاب میں چھتیس ہولڈنگ کیمپ قائم نگران وزیر تلات پنجاب آمین میر نے کہا کہ صرف چھپے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا ہولڈنگ کیمپس محفوظ عمارتوں میں بنائے گئے غیر ملکیوں کو رکھنے اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی وزیر تلات پلوجستان جانت جگزے کہتے ہیں کہ سو خیر کانونی تارکی نے وطن کو گرفتار کیا کیا زیر راستگر ملکیوں کو فوراں واپس بھیجا جائے گا نو مائی کے ذمہ داروں سے سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی نون لگی قیادت کا اجلاس میں دوریاں برقرار رکھنے کا فیصلہ نواز شریف سابقہ کارکردکی کی بنیاد پر بوٹ مانگے کے عوام کو نواز شریف دور کے منصوبے یاد کروائے جائیں گے منصور تیاری کے بعد ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے ٹکٹ دے کر انتخابی جلسوں سے خطاب شروع ہوگا نون لگی بڑی بیٹھک قائد نون لگی کے شک وے پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا ملکی ترقی کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پہلے غلام اسحاق پھر مشرف نے کام کرنے سے روکا تیسری بار دھرنے دلوائے گئے زبردستی نکالا گیا پاکستان کو موجودہ ماشیر سیاسی بہران سے نکالیں گے نون لگ نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کرتی امید وار دس نومبر تک درخواست رما کروا سکیں گے مسلم لگ نون کی جنرل اسمبلی کا اجلاس چار نومبر کو طلب مریم اورنگ زیب نے کہا کہ احسن اقبال کو درخواستیں ملنا شروع ہو گئیں آیا صادق بولے مشکل وقت نے پارٹی کا ساتھ دینے والوں کو ترچیتی چاہ کی خواہش ہے کہ بروچستان میں مضبوط حکومت بنے آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کی بریت کی درخواست فیصلہ محفوظ سات نومبر کو سنایا جائے گا احتساب عدالت میں تمام ملزمان کی وقلہ نے دلائل مکمل کر لیے نیب کے وقیل وارش انجوہ نے دلائل دیے عدالت کے وقیلے کہا ریکارٹ کے مطابق ملزمان پر جرم ثابت ہو رے کا امکان نہیں ہے انویسٹیگیشن ریپورٹ کی فائنڈنگ سے اتفاق کرتا ہوں حاصف زرداری کو احتساب عدالت کا بلاوہ آکے آٹھ اٹھا وارٹر سپلائر ریفرنس کے احتساب عدالت اسلام آباد میں سمات سابق صدر سمیت پندرہ ملزمان کو طلب کیا گیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سمات کی ملزمان کو چوہتری پرویز الہی کی آج سالگیرہ بیوی بیٹے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے اسلام آباد کی ایٹی سی میں وقیل کی استعداء کہا سالگیرہ کی وجہ سے خصوصی ملاقات کی اجازت دی جائے ڈیوٹی جج شاروخ ارجمن نے فیملی سے ملاقات کی درخواست پر سمات کی آئندہ پندرہ دنوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار پیٹرول کی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار مرٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے سستہ پیٹرول یہ مصنوعات کی نقیمت کا اطلاق ہو گیا ورلڈ کپ کا جنون دو بڑی ٹیموں کے درمیان کھمسان کی جنگ پونا میں نیوزیلینڈ اور جنوبی افریقہ ہم نے سامنے ساؤتھ افریقہ کی پوری اضمات بیٹنگ جاری جنوبی افریقہ کی ٹیم چھے میں سے پانچ میچز چیت چکی ورلڈ کپ میں پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف فتح بنگول ٹائگرز کو ساتھ وکٹوں سے بہت سانی ہرا دیا دو سو پانچ رنز کا حدف تین تیس میں اوور میں پورا کیا پکر زمان کا لاتھی چار چوہتر گندوں پر ایکیاسی رنز کیننگز کے لیے شاہی نافریدی کی تباہ کن سپیل نو اوورز میں تائیس رنز دے کر تین وکٹیں اڑائیں وکٹوں کی تیز ترین سنچری بنانے والے پاکستان کے پہلے بالر بن گئے بجلی چوری سے وزارت تابانائی کو چار سو اکتر ارب روپے کے نقصان کا سامنا ہے سیکرٹری تابانائی راشت لنگڑیال کا ٹویٹ کہاں ملک کے چودہ ازلا میں بجلی چوری کی شرعہ نووے فیصد سے زائد ہے زیادہ بجلی چوری ہونے والے علاقوں میں بلوچستان اور کے پی کے ازلا شامل ہیں لاہور میں سانس لینا مشکل فضائی علوتگی میں شہر کا دنیا میں پہلا نمبر فضائی انتہائی خراب شہری مختلف بیماریوں میں مقتلاح ہونے لگے شہر میں ائر فائلٹ انڈکس چار سو انتالیس تک جا پہنچا نئی دہلی فیرس میں دوسرے نمبر پر ماہرین کا وچھ اور بزرگوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلے کا مشورہ سموک ہوتی کیا ہے اور یہ تنی خطرناہ کیوں ہے سموک میں کون کونسی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے خصوصی ریپورٹ اسی بولیٹن کا حصہ نگران وزیر علا سندھ کی ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات ورلڈ بینک کی سیلا متاثرین کی بحالی پروگرام بہتر بنانے سے چلانے پر سندھ حکومت کی تعریف مقبول باکر نے کہا کچھی آبادیوں کو اچھی ہاؤسنگ سکیمز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں پہلے مرحلے میں کچھی آبادیوں میں موجود خالی پلوٹس پر اونچی امارتیں بنائیں گے کنٹری ڈائریکٹر آلمے بینک نے کہا شہری ترقی کے لیے ورلڈ بینک سندھ حکومت کی مدد کرے گا بہت دن ذکریہ یونیورسٹی لگیا کیمپس کے طلبہ کا ملتان گیریزن کا دورہ طالب علمونی ملتان گیریزن میں ایک دن فوج کے ساتھ گزارا یادکار شہدہ پر حاضری دی پھول رکھے اور دعا کی طلبہ کو فوج کے کردار پر بریفنگ دی گئی ہتھیاروں اور آلات کی نمائش کی گئی جنگی سازو سمان سے متعلق معلومات پر اہم کی گئے ہندوستان میں سکھ مقالف فسادات کو انتالیس سال مکمل اکتیس اکتوبر انیس سو چوراسی کو اندرہ گاندی کے قتل کے بعد سکھوں کے خلاف بدترین فسادات شروع ہوئے سترہ ہزار سکھ مارے گئے پانسو خواتین کی اسمدری کی گئی دہلی سے بیس ہزار سکھوں کو دربدر کیا گیا ووٹنگ لسٹوں کے ذریعے چن چن کر سکھوں کو قتل کیا گیا ہندوستانی حکومت کی سرفرستی میں سکھوں کے خلاف نسل کشی کی محیم چلائے گئی سکھوں کے خلاف قتل عام تین دن تک بلا روک ٹوک جاری رہا